بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب کریسے ہوں گے جیسا کہ ہم نے کل اپنا لیکس نمبر ون ڈسکس کیا تھا چپٹر نمبر فور کا پروسس سنکرنیزیشن جس میں ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کیے تھے کرٹیکل سیکشن پرابلم تھا اور پیٹرسن سلویشن تھا تو آج ہم جو ہے چپٹر نمبر پور کا لیکس نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں چپٹر نمبر فور پروسس سنکرنیزیشن اور اس میں لیکس نمبر ٹو آج کے ہمارے جو ٹاپک ہیں ڈسکس کیلئے وہ دیکھیں جی سنکرنیزیشن ہائیڈوئر کے ہائیڈوئر ہم نے کس طرح سنکرنیز کروانا ہے ویسے بیسیکلی سنکرنیزیشن کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وقت سازی کے ایک ہی وقت میں جو ہے تمام چیزوں کو مینیز کرنا یہ سنکرنیزیشن ہوتا ہے نیکس جو ہے دوسرا اٹومک ٹرانزیکشن ہمارا جو ٹاپک ہے تو آج جو ہے موف کرتے ہیں سنکرنیزیشن ہائیڈوئر پر دیکھیں ہمارا ٹاپک نمبر ون سنکرنیزیشن ہائیڈوئر کیا ہوتا ہے سم اپریٹنگ سسٹم آفر ای لک فنکشنیلیٹی ویر ای پروسس سکوائر ای لک ہوگا اکریٹی کلیٹیکل سیکشن پڑھا تھا دین جو ہے دوسرا پروسس وہاں انٹر ہوگا تو دیکھیں یہاں پر لاؤگ میں انٹرین کریٹیکل سیکشن اینڈ ریلیز دا لاؤگ آفٹر لیوینگ اٹ کہ جب وہ انٹر ہوگا تو لاؤگ کو کیا کرے گا ایک وائر کرے گا اور جیسے وہ کریٹیکل سیکشن نکلے گا تو ریلیز کر دے گا سو وین اینا در پروسس ٹائنگ تو انٹر کریٹیکل سیکشن ایٹ ویل ناٹ بی ایبل تو انٹر ایٹ لاؤگ تو اس وقت میں جب کوئی دوسرا پروسس ٹائنگ میں جانے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں جا سکے گا کیونکہ پہلے والے پروسس نے لاؤگ ایک وائر کیا ہوگا تو یہ ہم دیکھتے ہیں آگے فردہ دینکرنیزیشن ہارڈ ڈو ایک وائر لاؤگ یعنی جو ہے پروسس نے لاؤگ کو ایک وائر کیا اور وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کریٹیکل سیکشن کے ایکزیکیوشن کمپلیٹ کیا ایکزیکیوشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کیا ہے ریلیز لاؤگ کرے گا ریمینڈر سیکشن میں جو پروسس ہوگا وہ پھر جائے گا وہ بھی لاؤگ ایک وائر کرے گا کریٹیکل سیکشن میں اور پھر ریلیز کرے گا اس طرح سے یعنی وان بائی وان کہ جب پہلا پروسس جو کریٹیکل سیکشن میں ہے تو اس کے پاس لاؤگ ہے دوسرا کوئی پروسس انٹر نہیں ہو سکتا جیسے وہ ایکزیکیوشن کمپلیٹ کر لے گا وہ لاؤگ کو ریلیز کرے گا ریمینڈر سیکشن میں جو پروسس ہوں گے وہ جو ہے لاؤگ کو ایکوائر کر کے وہ کیا ہے پھر کریٹیکل سیکشن میں ایکزیکیوشن کے لے جائیں گے تو یہ جو ہے ہمارے پاس سنکرنیزیشن ہارڈیر ہے کوڈ سنکرنیزیشن ہارڈیر موو کرتے ہم ایکزمپل کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا لاؤگ اگر فالز ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے جو ریمینڈر سیکشن والا پروسس ہوگا وہ آئے گا وہاں پر وہ لاؤگ کوئیر کرے گا کریٹیکل سیکشن میں جائے گا یہ ہم نے دو کنڈیشن لگائی ہوئی ہیں کہ پہلے ایک پروسس آئے گا وہ لاؤگ کوئیر کرے گا کریٹیکل section execute ہوگا وہ جب وہ critical section سے نکلے گا تو log کو release کرے گا اور جو remainder section processes ہوں گے وہ further execution کے لئے critical section میں enter ہو جائیں گے next دیکھیں compare and swap instruction اس میں ہم دیکھتے ہیں compare and swap instruction میں کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے کچھ variable in inter value expected in inter new value یہاں یہ variable in inter temp ہم نے اس کو value دی if value expected ہے یعنی true ہے تو value new value اس کو assign کر دے گا اور return کر دے گا temp کو یعنی temporary کو تو executed automatically ہے یہ return to original value past parameter value set variable value value of past parameter new value but only if value expected that is swap یعنی جب وہ value جو ہے expected ہوگی true ہوگی تو وہ swap کر دے گا دوسرا جو processes کو swap کر دے گا یعنی compare کرے گا value value اگر وہ expected ہے true ہے تو وہ اس کو swap کر دے گا swap مطلب اس کو replace کر دے گا تو یہ جو ہے ہمارا پہلا test تھا دوسرا جو ہے ہمارا solution using compare and swap یعنی ہم نے اس کو log share integer log initialize ہم نے zero کریا solution اس میں compare swap lock zero one is not equal to zero critical section میں چلا جائے گا اگر zero کے equal نہیں ہے اور lock اگر zero ہے تو وہ پھر remainder section میں چلا جائے گا یعنی یہ condition ہے کہ وہ check کرے گا test کرے گا اگر value جو ہے وہ zero نہیں ہے تو critical section میں چلا جائے گا execution کے لئے اگر value zero ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے وہ remainder section میں چلا جائے گا باؤنڈ ویٹنگ mutual exclusion test and set ہم نے یہ جو ہے باؤنڈ ویٹنگ اور mutual exclusion condition کو satisfy کروانے ہیں تو دیکھیں waiting i is equal to true اگر true ہے key true while waiting i is key تو key test اس کو کیا ہے test کر رہے اور set lock کر رہے اور کیا ہے waiting اگر آئی فالس ہے تو وہ critical section میں انٹر نہیں ہوگا یعنی اگر وہ value compare کرتا ہے اور وہ expected ہے تو test set کر کے lock require کر کے وہ critical section میں چلا جائے گا اگر waiting آئی true ہے اگر وہ فالس ہے تو وہ remainder section میں چلا جائے گا اس کے بعد یعنی اس میں اگر فالس آتا ہے تو increment لگے گا increment لگنے کا دوبارہ condition check ہوگی condition چیک کرنے پہ وہ true ہو جائے گا تو وہ پھر دوبارہ سے critical section میں انٹر ہو جائے گا دیکھیں جیسا کہ یہاں پر آپ نظر آ رہے یعنی critical یہاں اگر فالس ہو گیا تو وہ critical section میں نہیں جائے گا یہاں increment لگے گا increment جو ہے وہ compare ہوگا جہاں پر compare ہونے کے بعد وہ کیا ہے دوبارہ سے condition چیک کرے گا اگر condition true ہے تو critical section میں انٹر ہو جائے گا اور اگر فالس ہے تو اگین وہ کیا ہے remainder section میں چلا جائے گا تو یہ دونوں condition جو ایک وقت میں ایک process execute ہوگا mutual exclusion دوسرا کیا کرے گا ویٹ کرے گا یہ دیکھیں remainder section last میں ہم نے condition لگائی ہوئی ہے میوٹکس میوٹکس دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میوٹکس is a binary variable whose purpose is provide locking mechanism کہ یہ ایک variable ہوتا ہے جو lock جو ہے provide کرتا ہے it is used to provide mutual exclaim mutual exclaiming make process execute ہوگا to section of code mean only one process can work particular code section of time protect critical section by first acquire lock and then release یعنی وہی آگی پہلے والی بات کہ پہلے lock require کرے گا پھر اسے release کرے گا boolean variable indicating ویٹنگ یہاں پر دو ویریبل ہوں کے 0 اور 1 boolean call to acquire call کرے گا then release کرے گا but this solution require busy waiting this lock therefore called stand lock تو دیکھیں ہم موقع کرتے ہیں mutex پہ require while available اگر available ہے تو busy wait available اگر false ہے یعنی available نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا release available اگر true ہو جاتا ہے تو do require lock lock require کیا critical section میں چلا گیا اس کے بعد execution complete کی اس کے بعد release lock کیا اور پھر remainder section میں ہوگا وہ again آئے گا وہ اپنی condition check کرے گا test کرے گا اگر وہ true ہو جاتی ہے تو وہ critical section میں چلا جائے گا تو دیکھیں بسکل یہاں پر ہو کے آرہا ہے کہ ایک process آیا اس نے lock require کیا lock require کرنے کے بعد remainder section critical section میں چلا گیا critical section کے بعد جو ہے وہ release کیا اس نے lock اور دوسرا process جو waiting میں تھا remainder section میں اس نے وہ require کر کے تو اس طرح one by one processes execute ہو رہے ہیں تو یہ mutex کا جو ہے code آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں well ہم move کرتے ہیں next mutex کی i think آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next جو ہے ہمارا simfer simfer کیا ہوتا ہے ابھی ہم simfer دیکھتے ہیں simfer are integer variable that are used to solve critical section problem by using two atomic operation weight and signal that are used for process synchronization جو simfer یہاں پر binary variable دی ہوں گے اور یہ دو operation perform کریں گے ویٹ اور signal کا ابھی ہم دیکھتے ہیں ویٹ کیا ہوتا ہے two states ویٹ the weight operation decrement the value of its argument as if it is positive کہ اگر کوئی positive value آتی ہے تو ویٹ کی جو condition ہے وہ اس میں کیا کر دے گی decrement کر دے گی دیکھیں یہاں پر code دیا ہوا ہے weight as minus minus یعنی اس میں کیا ہو جائے گا decrement ہو جائے گا signal the signal operation increment the value if its argument as یعنی جو اگر value جو ہے وہ positive ہے zero ہے یا one سے less ہے تو وہ اس میں کیا کر دے گا increment کر دے گا ایک کا اضافہ کر دے گا دیکھیں یہاں پر جیسے s plus plus تو دو condition ہے weight میں ہمارے پاس decrement ہوگا اور signal میں کیا ہے increment لگے گا تو دیکھیں اب ہم next move کرتے ہیں اس کی example لیتے ہیں types of simfer there are two types of simfer counting simfer and bind simfer counting simfer دیکھتے ہیں these are integer value and have an unstricted value domain یعنی آپ decimal number کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو ہے جس میں کوئی domain نہ ہو binary simfer جس میں صرف دو value ہوں گی zero اور one binary digits بھی دو ہی ہوتے ہیں تو یہاں the binary simfer are like counting simfer but their value is restricted to zero and one یعنی یہ limited کر دی گئی ہے value zero اور one ہی اس میں ہم صرف use کر سکتے ہیں تو یہ دو types ہیں simfer کی counting جس میں یعنی وہ number counting میں چلے جائیں گے اور simfer binary میں دو integer ہوں گے مارے پاس دیکھیں next simfer implementation simfer implementation with no busy waiting یعنی اس میں no busy waiting نہیں ہوگا with each simfer there is an associate with waiting queue یعنی وہ waiting نہیں ہوگا each entry in a waiting queue has two data item value type integer pointer next record in the list یعنی ایک تو queue میں ready ہوگا دوسرا wait کر رہا ہوگا two operations block place the process invoking operation on the appropriate waiting queue یعنی اس کو block block کریں گے definitely critical section process execute ہوتا ہے ایک وقت میں تو اس لئے دوسرے کو کیا ہے ہم block کر دیں گے اور جیسے وہ critical section سے نکلے گا تو ہم اس process کو wake up کر لیں گے type if struct int value struct process list simfer list next implementation implementation simfer implementation wait simfer s s value decrement if s value less than zero یعنی اگر zero سے کم ہے and this process as list list میں شامل ہے تو یہ block ہو جائے گا کیا ہو جائے گا block کیونکہ value ہے وہ zero سے کم ہو جائے گی negative میں چلے جائے گی value جب negative میں value چلے جائے گی تو definitely جو list میں process ہوگا اس کو block کر دیا جائے گا اب اس کو دوبارہ سے ہم نے wake up کیسے کرنا ہے دیکھیں wake up signal تو signal میں آپ کو پتہ ہے کہ increment لگا جاتا ہے تو جب increment لگے گا value کیا ہو جائے گی plus plus ہو جائے گی یعنی اس میں increment لگے گا value 1 ہو جائے گی تو دیکھیں value اگر less than zero ہے یہاں پر یہ condition check ہوگی remove process be from list یعنی اس list سے اس process کو کیا ہے نکال لیا جائے گا wake up ہو جائے گا اور وہ کیا ہے execution یعنی critical section آپ دیکھیں ہوا کیا یہاں پہ ہم نے late میں رکھا اس کو decrement ہوا condition فالس ہوئی تو وہ کیا ہے وہ block ہو گیا اس کو ہم نے block کر دیا next جب وہ ہم نے signal دیا اس کو تو increment لگا condition true ہوئی اور اس کو ہم نے wake up کروایا اور وہ wake up ہو گیا اس کو پھر ہم critical section میں بھیجیں گے تو یہ code آپ دیکھ رہے ہیں next دیکھیں deadlock and starvation deadlock کیا ہوتا ہے اور starvation کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو deadlock کے بارے میں بتاتا ہوں کہ deadlock ایک ایسی condition ہوتی ہے کہ جب ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ processes آ جائیں تو وہ کیا ہے بلاک ہو جاتے ہیں اب جیسا کہ آپ traffic example لے لیتے ہیں کہ اس میں چاروں طرح سے ایک چوک بنا ہوئے چاروں طرح سے کیا ہیں کہ گاڑیاں آ جاتی ہیں اور وہ چاروں آ کے اپس میں کیا ہیں بلاک ہو جاتی ہیں کسی کو بھی راستہ نہیں ملتا نکلنے کے لیے وہ جو condition ہوتی ہے وہ deadlock کی condition ہوتی ہے deadlock is where no process process and get blocked یعنی وہاں پر وہ بلاک ہو جائیں گے اور وہ execution کے لیے نہیں جا سکتے starvation is where low priority process get blocked starvation میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ low priority پہ ہوں گے یعنی low priority مطلب کہ جم کی جو اہمیت ہے کم ہے زیادہ ضرور نہیں ہے وہ بلاک ہو جائیں گے تو یہ دو condition ہیں deadlock میں جو ہے processes جو execute ہو رہے ہیں وہ بلاک ہوں گے starvation میں جو process کم priority والے ہیں وہ بلاک ہوں گے یہ دیکھیں جی ریسورس 1 ریسورس 2 اس process نے ریسورس 2 کو get کیا ہوا ہے process 2 ریسورس 1 کو get کیا ہوا ہے تو یہ جو condition آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے deadlock ہے کیونکہ اب یہ process اس کو get کرنا چاہتا ہے لیکن اس process process 2 نے اسے already get کیا ہوا ہے اسی طرح ریسورس 1 کو process 2 get کرنا چاہتا ہے لیکن process 1 already اس کو get کر چکا ہے تو یہ جو condition ہے یہ deadlock کی condition ہے یہاں پر فردر کوئی process نہیں ہوگا یہاں پر یہ processes سے دونوں ملاق condition میں چلے جاتے ہیں classical problem of synchronization کے synchronization کی problems کون کون سی ہوتی ہیں تو تین طرح کی problems ہیں اب ان problems کو ہم نے satisfy کرنا ہے bounded buffer problem ہے reader and writer problem ہے dining philosopher problem ہے تو ہم move کرتے ہیں bounded buffer problem پر اس میں کیا ہوتا ہے ان buffer each can hold one atom same for mutix initialized to the value one same for full initialized to value zero same for mutix جو ہیں ایک کو value one دی ہوئی ہے اور same for full ہو جائے گا اس کو value zero ہم نے کروائی ہوئی ہے team for empty initialized value M یعنی یہ تین value ہے ہمارے پاس data share ہو رہا ہے one zero and N اور N buffer ہے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر the structure of producer process do produce an atom next produced weight empty weight mutex add next produce to buffer signal mutex signal full while true دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے وہ آئے گا یعنی یہاں کے ایک producer جو ہے کیا کرے گا ایک process produce کرے گا تو وہ produce ہو گیا اب وہ کیا ہے weight empty weight میں آپ کو پتہ ہے کہ decrement ہوتا ہے وہ decrement لگے گا تو next process جو ہے وہ buffer میں چلا جائے گا وہ نکل جائے گا exit ہو جائے گا اس طرح جب signal آئے گا تو مطلب اس میں increment لگے گا value is up اور وہ full ہو جائے گا اور وہ true ہو جائے گا تو next process کو یہاں پر جگہ دی جائے گی یہاں پر دیکھیں جی weight full weight mutex یعنی یہاں پر جو ہے weight full تو weight یعنی اس میں full ہے تو اس میں decrement لگے گا تو definitely value کم ہو جائے گی تو وہاں سے ایک item کیا ہے remove ہو جائے گا پھر کیا ہوگا یہاں پر signal mutex تو ایک increment لگے گا signal بھی empty ہو جائے گا جو weighting میں تھا تو وہ کیا کرے گا consume item next consume تو producer produce کرے گا consumer اس کو consume last والا جو code تھا وہ producer کا تھا اور یہاں پر یہ جو code آپ کو نظر آئے یہ consumer کہ first producer produce کرے گا produce کرنے کے بعد further consumer اس کو consume کرے گا تو یہ جو ہمارا پہلا problem بانتا classical problem of synchronization کا well ہم move کرتے ہیں next problem پہ next problem ہم دیکھتے ہیں کیا ہے screen پہ جیسے کہ classical problem of synchronization reader writer problem reader writer صاحب ظاہر ہے کہ ایک پڑھنے والا اور ایک لکھنے والا جب لکھے گا کچھ تو reader اس کو read کرے گا writer نے جب کچھ write ہی نہیں کیا تو reader اس کو read نہیں کر سکتا اب دیکھتے ہیں یہاں پر data set is shared among number of concurrent processes reader only read the data writer can both read and write یعنی جو writer وہ read بھی کرے گا اور write بھی لیکن reader جو صرف read کرے گا problem allow multiple reader to read at the same time یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ reader وہ read کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہی reader یہاں پر ہمیں چاہیے تو دیکھیں یہاں پر ہم اس problem کو ڈسکس کرتے ہیں share data یعنی اس میں data کون گاؤنس ہے جو وہ share کر دیں data set ہے sim for read write mutex initialize to one integer read count initialize to zero دیکھیں جی آپ یہاں پر ہم اس کا algorithm دیکھتے ہیں do read write mutex mutex آپ کو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو کیا کرتا ہے جو value initialize کرواتا ہے دیکھیں waiting is perform یعنی یہاں پر ابھی wait ہو رہا ہے پھر کیا کریں گے جی سیگنل definitely decrement ہوا تو waiting ہو رہی ہے اب signal ملا تو وہاں پر increment لگے گا increment جب لگے گا تو value true تو وہ کیا ہے پھر writing جو ہے وہ perform ہوں یہاں رائٹنگ پرفارم ہو رہی ہے ابھی ریڈنگ کا پروسس نہیں چل رہی ہے یہ رائٹنگ پروسس ہے ویٹ ریڈ رائٹ رائٹنگ پرفارم لگا اب جب سگنل ملے گا تو انکریمنٹ لگے گا جب انکریمنٹ لگے گا تو ریڈنگ کا پروسس سٹارٹ ہوگا تو ہم ریڈنگ والا پروسس دیکھتے ہیں یہاں پر ویٹ میوٹکس ریڈ کاؤنٹ پلس پلس اف ریڈ سگنل جب ہم دیں گے تو انکریمنٹ لگے گا ریڈنگ پرفارم اب دیکھیں سب سے پہلے رائٹر نے رائٹ کیا تو اس کے بعد ریڈر اب یہ دیکھیں ریڈ کر رہا ہے یہاں پر یعنی اس سے سگنل ملا جب سگنل ملا میں اضافہ ہوا انکریمنٹ ہوا یہاں کنڈیشن ڈرو ہی وان ایکوال وان تو ریڈنگ کیا اور یہ پرفارم ہو رہی ہے پھر ویٹ میوٹکس ڈیفنیٹیل اس میں ڈکریمنٹ لگے گا ریڈر جو ہے تو اپنی وہ ریڈنگ سٹاپ کرے گا ریڈ کاؤنٹ زیرو یعنی ایکوال کنڈیشن ٹرو ہوگی تو سگنل جو ہے وہ ریڈر کو کیا چلا جائے گا اور وہاں پر ریڈنگ کو وہ سٹاپ کر دے گا فردر جو ہے وہ رائٹر رائٹ کرے گا اور پھر ریڈر اس کو ریڈ کرے گا تو یہ ہمارا جو ہے ریڈر رائٹر کا جو پرابلم تھا وہ ہم نے مطلب کہ کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ فلسفر سپینٹ ڈیر لیوز آلٹرنیٹنگ تینکنگ ایڈیٹنگ یعنی وہ سوچ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں ڈونٹ انٹریکٹ ویڈ نیبر اوکیجنلی ٹو پیک اپ ٹو چاپ سٹیک وان ایٹ ٹائم ایٹ فارم بول تو دیکھیں یعنی یہاں پر میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں یہ ڈائیگرام ہے اب اس میں دیکھیں پانچ جو ہیں فلسفر یہاں پر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں اب اور پانچ پلیٹیں سامنے ہیں اور پانچ ہی چاپ سٹیک ہیں چاپ سٹیک جس کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے ہیں اب ایک وقت میں ایک بندے کو دو چاپ سٹیک چاہیے جب وہ ایک تو اس کا اپنا چاپ سٹیک ہے جب وہ دوسرے کا چاپ سٹیک اٹھائے گا کھانے کے لیے تو دوسرے بندے کو ویٹ کرنا پڑے گا جب وہ اپنا کھانا کمپلیٹ کر لے گا پھر وہ جو ہے جو ویٹ کر رہا ہوگا اس کو وہ چاپ سٹیک ملے گی تو وہ کھائے گا اس طرح جب وہ دوسرا کھا رہا ہوگا تو تیسرا ویٹ کر رہا ہوگا کیونکہ ایک وقت میں جو ہے ایک بندہ دو چاپ سٹیک اٹھا کے کھانا کھا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہے کوڑ ہمارے پاس ویٹ چاپ سٹیک آئی چاپ سٹیک آئی پلس ون یعنی پانچ بندے ہیں ٹوٹل اور ایک نے یعنی اٹھا لی ہے اور وہ کھانا کھا رہے تو ویٹ میں آپ کو پتہ ڈیکریمنٹ لگتا ہے اب اس نے ایک چاپ سٹیک اٹھائی اور وہ کھانا کھا رہے پھر کیا ہے سگنل ملے گا چاپ سٹیک آئی کو سگنل چاپ سٹیک آئی پلس ون دوسرا کیا کر رہا ہے جو تینک کر رہا ہے وہ سوچ رہے تو جیسے ہی وہ پہلے والا چاپ سٹیک کو ریلیز کرے گا تو دوسرا جو تینک کر رہا ہے یا ویٹ کر رہا ہے وہ پھر دوبارہ سے کھانے کو کھائے گا تو ویٹ میں دیکھیں جی ڈیکریمنٹ لگ گیا تو انہوں نے کیا ہے ایک بندے نے دوسرے کی چاپ سٹیک اٹھا کے کھانا کھانا شروع کر دیا اب دوسرا کیا کر رہا ہے جی ویٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اسے تینک کرنے کہ کب وہ فری ہو اور پھر میں کھانا دوسرا بندہ پہلے والا جب اس کو چھوڑے کا ریلیز کرے گا وہ دوسرے والا جو تینک کر رہا ہے وہ اس کو تو اس طرح سے یہ ڈائننگ فلاسفر جو ہے پرابلم ہے یہ ہم نے ڈسکس کی ہے نیکس دیکھیں ہے ایک ما تینک کرنے کے برادہ inspiration the شروع کر نہیں شکل کریں اس کے پارے Prepare کنٹیناپ کیا warehouse real ٹرح والدہ پرائی فجانہ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروسیس میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریجیٹ ہو جائیں گے اور ریجیٹ سیریز میں چلے جائیں گے ویٹ کرنا پڑے گا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ایک وقت میں ایک پروسیس کو ایک جیوٹ ہونا ہے باقیوں کو ہم نے ویٹنگ میں رکھنا ہے اس کے بعد باقی پروسیس میں آئیں گے ریل لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بینک میں آپ جاتے ہیں کوئی چلان پیکنر وہاں پر بہت زیادہ ریجی لگا ہوا ہے تو آپ کو وہاں کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے لائن میں اور جیسے ایک وقت میں ایک جو ہے بندہ سرف ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جیسے آپ مطلب آپ کی باری آتی ہے تو وہ یعنی وان بائی وان ہی وہاں پر یہ نہیں ہے at the same time وہ سب کو سرف کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم فردہ پڑھیں گے یہ جو ہے میتھڈ ہے کچھ آپریٹنگ سسٹم کے لیکٹن نمبر دو ہمارا یہاں پر انڈ ہو گیا ہے پوزشن آگیا ہے سکرین پر تو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہے اگر نہیں آئی تو آپ فردہ پوزشن کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی پوزشن نہیں ہے تو موک کرتے ہیں نیکس لیکٹن نمبر دو ہمارا جو لیکٹن نمبر ٹو اینڈ ہو گیا اور یہ چپٹر نمبر فور بھی ہمارا جو ہے دی اینڈ ہو گیا ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ